اپنے آپ سے بھی اور آپ کے اپنے ساتھیوں سے بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایمان کس کا نام ہے فرمایا منظور نہیں وَيَا بُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَوْهُمْ وَلَا يَدُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَهِ شُفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ اور وہ میجے مجھے چھوڑ کر کے کسی اور در کے اوپر سر جھکاتے ہیں کچھ اور ان سے مانگتے ہیں ان سے پوچھو کیوں مانگتے ہیں وَيَا بُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَوْهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَهِ شُفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ ان سے مانگتے ہیں جو نفع نہیں دے سکتے جو نقصان کے مالک نہیں پوچھو ان سے کیوں مانگتے ہیں جواب دیتے ہیں ان سے نہیں مانگتے ہیں هَا أُولَهِ شُفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ یہ سفارش کر کے اللہ سے دلوا دیتے ہیں یہ اس کے سفارشی ہے ہمارے اور اس کے بیچ میں رابطے کا کام کرتے ہیں ہم ان کو معبود نہیں مانتے ہم ان کو خالق نہیں مانتے ہم ان کو مالک نہیں مانتے ہم ان کو رازق نہیں مانتے فرمائے یہ بھی منظور نہیں کچھ اور لکھ لے وہ کہلے لے ہم اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کو مانتے ہیں پوچھا کہ اس میں کعب بڑی بڑی مصیبتوں کو وہی دور کرتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی میں تو کچھ دوسرے بھی کاما جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی میں کہا کیسے فرمایا ایک دوسرا منظر دیکھو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں عرب کے مشرق کافر جن کو قرآن کریم کیا تاقل یا یحل کافرون ان کے لئے کہا جا رہا ہے کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی موافق ہوا لے کر چلتی رہتی ہے فرحو بیہا خوش ہوتے رہتے ہیں خوش ہوتے ہیں مزے آگے حتی ایزا کنتم فلفل کی وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ وَيِّبَتِ الْفَرِحُو بِعَا اچانک کیا ہوتا ہے چاروں تر سے پانی مڈلانے لگتا ہے مو جاتا آجاتی ہے پانی کی لہریں آتی ہیں اور ان کو لشتہ رہتا ہے کہ جہاز اب ڈوبا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَحِيْتَ بِهِمْ ان کو لگا کے گھیرے میں آگئے اللہ سے مانگتے ہیں خالص کر کے دین کو اسی کے لیے عبادت کو اسی کے لیے یوں کہو کہ جب بڑی پریشانیوں میں پھستے ہیں تو بس اسی سے مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں نہ کسی کو حاجت روا مانتے نہ کسی کو مشکل مکشا مانتے اور کیا تے کیا ہے اے مالک الملک اگر یہاں سے بچا دے گا پکے تیرے فرما بردار بندے بنیں گے اگر تو یہاں سے ہمیں بچائے گا پکے تیرے شکر گزار بن جائیں گے فرما یہ توحید بھی موتبر نہیں ابھی بھی تم ایمان والے نہیں ہوئے تو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں فرما یہ توحید اس کا نام ہے جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ تمہارا مالک کہاں رہتا ہے جنس کے لئے عرب کے مشرقین بھی کہتے تھے ان سے پوچھو کہ اوروں کے در پر کیوں جکتے ہیں تو جواب دیتے ہیں ہم ان کو نہیں یاد کرتے ہم ان کے آگے سر نہیں چھکاتے ہم ان سے نہیں مانگتے تو مانگ تو رہو اور کسی چیز کے لئے نہیں ان کو معبود نہیں مان رہے تو پھر کیا مان رہے ہو فرمایا صرف ہم یہ کہتے ہیں صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے مالک سے قریب کر دیتے ہیں فرمایا جس کے ساتھ تمہارا اچھا تعلق ہو اور تمہارے پڑوس والا ہو اور تم اس سے برائے راست بات کرنے کے وجہے کسی اور کو بلا کر کے لاؤ باہر سے اور اس کو تو ہوگے ذرا ہمارے پڑوسی تک ہماری بات پہنچا دوں تو وہ تم سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے اور تمہارے تعلق اتنے گہرے ہیں اور ہم اتنے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں تو تم باہر سے کسی کو کیوں لائے ہو اس سے سفارش کراتے ہو میں تمہارا کام نہیں کروں گا فرمایا وہ مالک جو تمہارا مالک ہے تمہارا خالق ہے جو تکہتا ہے اللہ آتا ہے خضوحسنت وَلَا نَوْمُن مجھے اونگ نہیں آتی مجھے نیند نہیں آتی میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں یخلق مائشا جس کو چاہوں پیدا کروں یختار مائشا جس کو چاہوں پسند کروں یحبل مائشا اناسا جس کو چاہوں بیٹی دوں یحبل مائشا دکورا جس کو چاہوں بیٹا دوں وَيُوزَبِّ جو ہم مائشا جس کو چاہوں اس کو بیٹا بھی دوں اور بیٹی بھی دوں وَيَجَالُ مَنْ يَشَا اُقِهِمَا اور جس کو میں چاہوں پانچ بنا دوں جس کو میں نہ دینا چاہوں تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی اس مالک سے مانگنے کے بجائے تم کسی اور کو بیچ میں کیسے لاتے ہو ابھی تو عید مکمل نہیں ہوئی وہ مالک الملک جو کہتا ہے اللہم مالک الملکی تو تلملک منتشا وتنزیع الملک منتشا وتوئز منتشا وتوزل منتشا گہرائی میں تو اس کی اترونا اللہم مالک الملکی اے مالک الملک تو ہی بادشاہیوں کا با مالک ہے جس کو تو چاہے بادشاہ بنا دے ایک طرف فرعون ہے میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور کیا کہتا ہے بڑا ہو گیا ہے اکر گیا ہے کہتا ہے میں بڑا ہوں میرے مقابلے میں کون آسکتا ہے جو سار اٹھائے گا اس کو کمزور کروں گا ایک طبقے کو کمزور کرتا ہے ایک کو آگے بڑھاتا ہے بچوں کو زبا کرتا ہے بچوں کو زندہ رہنے دیتا ہے تاکہ زلت اور خاری کی زندگی برداشت کریں فرمایا یہ فرعون چاہتا ہے اور میں کچھ اور چاہتا ہوں وَنُرِيدُواً اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی پر احسان کریں جن کو کمزور کیا گیا ہے پھر دیکھو کس کی بات چلیں موسیٰ علیہ السلام جو یقین لے کر گئے تھے ایمان لے کر آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی ماں کو دیکھو کیسا یقین تھا کیسا ایمان تھا اللہ کے اوپر فرمایا میں وہ مالک ہوں جس پر کوئی بروسہ کر کے تو دیکھے جس کے در کے اوپر کوئی آ کر تو دیکھے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو تمہیں خوش ہوتا ہوں اور مجھ سے نہ مانگو تمہیں نراز ہوتا ہوں اور تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دینے کے لئے تیار ہوں میں دینے کے لئے بیتاب ہوں کوئی مانگ کر تو دیکھے مجھ سے میرے در کو کوئی کھٹا کھٹ کھڑا کر تو دیکھے اور جب مجھ سے نہ مانگے کسی اور سے مانگے ایم سسکاللہ بذرین فراکاش فلہو اللہ ایم سسکاللہ بذرین اگر کائنات کے اندر کوئی کسی کو دے سکتا کسی کے نفع کا مالک ہو سکتا تو نقصان کا مالک ہو سکتا پھر وہ ہوتا جو یا صاحب الجمالی و یا سید البشر یا صاحب الجمالی یا سید البشر من وجہی کل منیری لیکن نوبر القمر اور آخری بات بعد از خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر وہ ہوتا لیکن ان کو بھی کہا گیا ایم سسکاللہ بذرین فلاکاش فلہو اللہو اگر وہ نوازنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ سنو فرامل کہتا ہے کہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا میں کہتا ہوں میں زندہ کرنے والا ہوں میں موت دینے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو کیا کہتے ہیں اور جب بیمار ہوتے ہیں تو شفاہ بھی وہی دیتا ہے کسی اور کے در سے شفاہ بھی نہیں مل سکتی ہے فرمایا اس کے اوپر کبھی بھروسہ کر کے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیسے وقت میں فرامل کہتا ہے کسی بچے کو زندہ نہیں رہنے دینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا دودھ پلاتی جا تجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں اور جب بڑا ہو جائے اور بچہ رونے لگے اور تجھے ڈر لگے فالقیہ فی الیمی تو اس کو صندوق میں بند کر اور صندوق کو دریاں میں ڈال دے اور دریاں میں ڈال کر کے صندوق کو یہ بہت سا کرے کہ واپس مل جائے گا کوئی تصور میں نہیں لہا سکتا ہے فرمایا کون واپس ہم کہتے ہم اس کو واپس لائیں گے تیرے پاس جس کو ہم نہ ڈوبانا چاہیں ساری دنیا کی فراؤنیت مل کر اس کو نہیں ڈوبا سکتی ہے میں اس کو واپس ملوں گا اور ہم تو اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں یہ کیسے ڈوب سکتا ہے فرددناہو الہ امیہ کئی تقرعینوها وَلَا تَحْزَن وَلِتَعْلَمْ فرمایا ہم نے واپس کر دیا اور کس نے واپس کیا کئی تقرعینوها تاں کہ ہم ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں وَلَا تَحْزَن اور غم نہ کریں اور آخری بات جو صبح قیامت تک سنانے کے لیے ایمان والوں کو سنائے گئیں وَلِتَعْلَمْ اَنَّوَادَ اللَّهِ حَق اور تاں کہ یہ بات جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اللہ نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ فراؤن کا بیرہ تو غرق ہونے ہی والا ہے تم اس کی فکر کرو گے جب تمہیں یہ موقع ملے گا تم کیسی زندگی گزارو گے جس کو میں چاہوں اس کو دوں میں نے چاہا فراؤن کا بیرہ غرق ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو وہ مرتبہ مل گیا جس کا فراؤن کبھی سوچ نہیں سکتا تھا اور فرمایا وہ دوسرے کو تاں دیکھو جو عبراہیم علیہ السلام سے لڑ پڑا صرف ان کے رب کے بارے میں اور کس لیے کہ میں نے اس کو تھوڑی سی حکومت دے دی ذرا مال دے دیا تھا اکڑ گیا کہنے لگا کہ میں رب ہوں کاتھو رب ہے رب تو وہ ہلا ہوتا ہے یحیی و ایمید جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہوتی ہے آلہ انا یحیی و ایمید کہنے لگا میں بھی مار سکتا ہوں میں بھی زندہ کر سکتا ہوں فرمایا بددو ہے عقل کا کورا ہے اس کو سمجھ میں بات نہیں آئی سن میرا رب وہ ہے میرا رب سورج کو ادھر سے چڑھاتا ہے اور ادھر وروب کرتا ہے اگر تُو سمجھتا ہے کہ تُو بھی کچھ کر سکتا ہے تو تُو ادھر سے چڑھا اور ادھر ڈبا کر کے دکھا فَوْقُحِتَ اللَّذِي قَفَرُ تو نافرمان حیران رہ گیا کیا کروں اس کا تو کوئی جواب نہیں یہ منظور نہیں فرمایا کیا منظور ہے منظور یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ ہی سے مانگے مجھ ہی سے مانگے اور کسی کو بیچ میں نہ لائیں ادھر سالہ کے عبادی انی فہنی قریب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے میں کہا رہتا ہوں تو جواب دیجے فہنی قریب میں قریب ہی رہتا ہوں اجیب دعوت ادھائی ادھر دعانی فَلْيَسْتَ جِبُونِ میں ہر بندے کی سنتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ادھر دعانی فَلْيَسْتَ جِبُونِ تو بندوں کو چاہیے کہ مجھ ہی سے مانگیں کسی اور کے در کے اوپر نہ جائیں آئے آئے کسی اور کے در پر جائیں گے ملے گا فرمایا نہیں مل سکتا ہے اللہم اللہ مالی علی ما آتیتا ولا موٹی علی ما منہتا اے مالی کل ملک جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اور جس کو تو دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا وَلَاِيَنْ فَوَذَ الْجَدِّ مِنْ كَلْجَدِّ اور کسی کو اس کی بزرگی تیرے مقابلے میں کچھ نفع نہیں دے سکتی ہے جس کو تو دے اس کو اس سے کون لے سکتا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي کتنا قریب رہتا ہے فرمایا نحنو اقرب علیہ من حبل الورید ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں اس کے بیچ بھی کس کو راستہ لائے گا اور جس کو یہ توحید کا بلند مقام عطا ہو جائے فرمایا اس کا مرتبہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے اللہ اکبر انسان کا مرتبہ دیکھنا ہو اگر انسان کے مرتبے کو دیکھنا ہو تو فرمایا تور سینہ والے کو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو زیتون والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر میں رہنے والے کو دیکھو لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِينَ ہم نے انسان کو کیسا بلند مرتبہ دے کر پیدا کیا سوچ ہی نہیں سکتا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِينَ ہم نے انسان کو پیدا کیا کوئی ترجمہ کرتا ہے بہترین سانچے میں کوئی ترجمہ کرتا ہے بہترین مرتبہ دے کر کوئی ترجمہ کرتا ہے بہترین صورت میں کوئی ترجمہ کرتا ہے بہترین صورت میں اور آپ کہیے کہ یہ سارے اکٹھے کر دو تو مشکل سے اس کا ترجمہ بنتا ہے اس لیے کہ اس کے کلام کا صحیح ترجمہ کون کر سکتا ہے الفاظ کہاں سے لاسکتے ہیں ساری کائنات مل جائے فرمایا میرے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے ترجمہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے یہ سارے الفاظ دماغ پھرا کر کے بولو تو مشکل سے اس کا کچھ مفہوم ادا ہو جائے گا میرے ایمانی بھائیوں جن کو یہ مرتبہ ملے یہ مقاب مل جائیں اپنے مالک کی توحید سمجھ میں آ جائیں اور اس کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائیں ان کا طریقہ نصیب ہو جائیں پروردگار فرماتا ہے ان کا مرتبہ بھی بلند ہے ان کا مقام بھی بلند ہے اس کا نتیجہ بھی بلند ہے